خدا اور محبت ڈرامی کی آنی وانی ایفزورز میں آپ دیکھیں گے نازم شاہ یہ جان جاتا ہے کہ فرحاد زندہ ہے یہ بات معلوم ہونے کے بعد نازم شاہ کا غصہ مزید بڑھ جاتا ہے وہ دلاور کو اپنے پاس پلا کر حکم دیتا ہے کہ مجھے کسی حال میں بھی فرحاد زندہ یا مردہ اپنے سامنے چاہیے کیونکہ اس حویلی میں کبھی بھی کسی نے زنانے میں آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرت بھی نہیں کی لیکن فرحاد نے میری بہن پر نظر رکھی تھی وہ اس حویلی میں صرف میری بہن کی محبت میں آیا تھا اس کا جرم ناقابل معافی ہے نازم شاہ اپنے بندوں سے مزید کہتا ہے کہ میں کسی قسم کی کوئی بھی کتا ہی برداشت نہیں کروں گا وہ حاصل طور پر دلاور کی طرح محاطب ہوتے ہوئے کہتا ہے دلاور میں یہ جانتا ہوں کہ تیری پکی دوستی تھی اس فرحاد کے ساتھ اور تو یقیناً جانتا ہوگا کہ فرحاد کہاں پر ہے اگر تو فرحاد کو زندہ سلامہ یہاں پر لے آیا تو تجھے اس حویلی میں ایک اہم ذمداری سے نواز آ جائے گا دلاور نازم شاہ کی سامنے جان بچھ کا یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ بلکل ایسا ہی کرے گا وہ نازم شاہ سے کہتا ہے کہ برسوں ہوگی ہے مجھے اس حویلی میں کام کرتے ہوئے میں نے کبھی بھی آپ کے حکم سے انکار نہیں کیا لیکن دلاور دب دل ہی دل میں یہی سوچتا ہے کہ یہ آپ کی بول ہے کیونکہ فرحاد کو میں نے ایک مرتبہ کھو دیا تھا لیکن دوبارہ میں ایسا نہیں کرنے دوں گا مجھے فوری طور پر فرحاد کو اس پاس اگاہ کرنا پڑے گا